امریکہ نے نیا قرآن بنا لیا ہے اوہ استغفراللہ العظیم یہ کیا ہو گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا ہی کوئی ریاکشن ہمارے ہاں لوگ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے میرے پاس بھی یہ پوسٹ ابھی ابھی پہنچی ہے ایک بھائی نے فورڈ کر دیا انہیں جو ملا انہوں نے مجھے فورڈ کر دیا کہ امریکہ نے ایک نیا قرآن بنا لیا ہے اس قرآن کو بلکہ یوں کیا ہے کہ بائبل جو نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل ہے اور اول ٹیسٹمنٹ جس میں تورات اور باقی ساری کتابیں ہیں ان سب کا مجموعہ بنا کر ایک نئی کتاب تشکیل دی ہے جس کا نام رکھا ہے ایک خدا واحد کی عبادت کرنے والے تین مذاہب کا ٹرائنگل اور یہ وائرل کلیم بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہمارے ہاں تو کونسپریسی تھیوری کے ماری ہوئی قوم ہیں انہیں بس کہیں سے کچھ پتا چل جائے کہ کسی نے میرا کچھ بگاڑا ہے یہ رونے دھونے پہنچ جاتے اور اسی کے اوپر سارے کا سارا سوشل میڈیا چل رہا ہے ہمارا کہ کسی نے ہمارا کچھ بگاڑ لیا آپ آؤ مل کے روتے ہیں کبھی یہودی ان کی بیل چورا کے لے جاتا ہے کبھی عیسائی ان کے گھوڑے چورا کے لے جاتا ہے کبھی ہندو آ کے ان کی کوئی چیز لے یہ تو کچھ نہیں کرتے یہ کچھ بھی نہیں کرتے چکر سارا یہ ہے یہ سن ہو گئے ہیں یہ سن ہو کے سنی ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے ایک ہوتا ہے نا سنت پر عمل کرنے والے سنی یہ سن ہو گئے ہیں استغفراللہ العظیم لٹرلی یار جب میں یہ باتیں سنتا ہوں اور ہمارے ہاں سو کالڈ کبھی کبھی پڑے لکھے سو کالڈ پڑے لکھے لوگ تعلیمی آفتہ لوگ اس قسم کی باتیں فورڈ کر رہے ہوتے ہیں دکھ ہوتا ہے یعنی آپ نے ڈگری لے لی شعور حاصل نہیں کیا تحقیق کر لیا کرو بھائی بات پھیلانے سے پہلے یہ جو نیو بک ترائنگل آف مونیتیزم کہ ایک نئی کتاب ہے جس کے اندر تینوں مذاہب کی چیزیں جمع کر دی گئی ہیں اب اس کے بعد اس کے اندر یہ جو میسج پھیلائے جا رہا ہے اس میں ارج کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس نیوز کو پھیلانا ہے اسلام کو بچانا ہے اور ایک زبردست قسم کا بات ہونے لگی استغفراللہ العظیم امریکہ نے یہ کر دیا امریکہ نے وہ کر دیا اور یہ قرآن سعودی عرب میں جامع اظہر کے ایڈیشنز یہ وہ فلانا امکانا ڈھمکانا کمال ہے اجھے میں آپ کو اور بھی بتا دوں اس میں پوسٹ میں بڑی بڑی باتیں ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ کوئی جاتا انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرتا کہ اس خبر کی سورس کیا ہے کہاں سے نکلی ہے وہ تو ہم نے تو ہر سنسنی خیص خبر پھیلانی ہوتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ آپ کو کیا مرچ مسالے پسند ہے یہ جھوٹ کے پلندے ہیں ہمارے ہاں یہ آگسٹ فرسٹ آگسٹ فرسٹ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کا آرٹیکل میں پڑھا ہوں آج کا آرٹیکل ہے ہمارے ہاں آپ یہ آگسٹ فرسٹ ہے آپ کے پاس آگسٹ سیکنڈ ہوگی ہوگی اس کا آرٹیکل میں پڑھا ہوں کہ اس کے اندر جناب کلیم ہے کہ امریکہ نے نیو ورژن اف دو قرآن امریکہ نے قرآن کا ایک نیا ورژن لکھا یہ کلیم بیسلس ہے ویڈاوٹ اینی میرٹ ہے اس کا کوئی سورس نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے دیکھیں قرآن کریم مسلمانوں کی کتاب جسے ہم فالو نہیں کرتے جس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ ہم نہیں چلتے کسی کو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کوئی نئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آلڈی گمراہ ہو چکے ہیں ہم گمراہ ہیں ڈیڑھ بلین سے زیادہ مسلمان کوئی طاقت نہیں رکھتے تو کیا ہیں انہیں گانے دکھا لو انہیں نچوا لو انہیں موویاں دکھا لو موویوں کے ریویوز پڑھوا لو ان سے ہر وہ کام کرا لو جو گناہ ہے ان سے زنا کرا لو شراب پلوا لو ان کو خوبصورت لڑکیوں کے چکروں میں فساد ہو خوش ہیں مست ہیں بڑے بڑے محل اچھے اچھے گاڑیاں اے شباب کباب رباب اسی میں ہیں یہ ان کو اور کسی شیئے سے غرضی کوئی نہیں ہے تو شمشیر و سناول تاؤس و رباب آخر والے لوگ ہیں یہ تو ان لوگوں کو یہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ ان لوگوں کو کیسے قابو کرنا ہے بس لیکن ہم اسی زوم میں بیٹھے کہ ہم کوئی بڑی شے ہیں اور ہمیں ڈسٹورٹ کیا جائے گا اور ہمیں فلانہ کیا جائے گا اچھے ساتھ یہ کلیم پتا ہے اس میں ایک اور چیز ہے the claim that this non-existent book یہ non-existent یہ book existed ہی کرتی اس کے بارے میں کلیم کیا ہے is being distributed in quiet یہ پہلے بھی آپ سے آٹھ دس سال پہلے بھی ایسی ایک کتاب نکلی دی یہ کوئیت سے ہی مانٹی جاتی ہے کیوں کیونکہ اس وقت امریکی فورسز وہاں موجود تھیں تو بڑا آسان تھا نا اس کو frame کرنا یہ پتہ نہیں کون سے خواب و خیالوں کی دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ پتہ نہیں کتنے ڈرے وے بیٹھے مسلمانوں سے کوئی ڈرے وے بیٹھا آپ کو خود آپ ڈرے وے بیٹھے وے ہو کیونکہ آپ میں خود ہم میں خود کوئی طاقت نہیں ہے یہ چھپن ستاون اٹھاون پتہ نہیں کتنے ملک ہیں نا یہ سے اوہ آئی سی دیکھنے کے لئے بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں مارو ہمارے لوگوں کو مارو دوڑو ہم لوگوں کو لڑاؤ ہم لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں اس کے لئے بیٹھے میں یہ گدھے کوئی ایسی بات نہیں ہے کیا کہنے جی کوئیت کے اندر اور اس کے اندر بڑی تیجیسے سے پھیلائے جا رہا ہے پھر امت مسلمہ میں پھیل جائے گا امت مسلمہ میں کیسے پھیلے گا امت مسلمہ کو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا یا تو پڑھائی لکھائی سے پارے گئے ہیں ایک دو انگریزی کے الفاظ میں یوز کر لوں تو میرے گلے آ جاتے ہیں لوگ اسی چینل کے اوپر انگریزی استعمال کر لیا آپ نے کیونکہ انگریزی کے اوپر کیا مطلب کوئی کافروں کی زبان ہے کیا مسئلہ کیا ہے بھائی کہاں رہ رہے ہو یار آپ لوگ اٹھارویں صدی میں ہو کون سی صدی میں رہ رہے ہو یا اتنے بڑے بڑے لوگ مسلمان جو ہو رہے ہیں انگریزی بولتے ہیں تو کیا اب وہ اپنی زبان پہلے نئی زبان سیکھیں اس کے بعد مسلمان ہو پتہ نہیں کون ہے یار کس نے پڑھایا انہوں کو لٹرلی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں جب اس طرح کی باتیں سنتا ہوں تو کون ہو بھائی آپ لوگ ٹی شٹ کیوں پہنی ہوئی آپ نے قمیس کیوں نہیں پہنی اچھا بھائی یہ والی ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے یہ والی ٹوپی کیوں نہیں پہنی یہ والی ٹوپی کیوں نہیں پہنی ارے آپ بغیر ٹوپی کیا آگئے بغیر ٹوپی کیا آپ کیسے آگئے ہیں اسی میں خسے رہے ہیں یہ پتہ ہے یہ کیا ہے یہ واتسن جو دنیا کا سب سے بڑا سپر کمپیوٹر ہے یہ اس کا لوگو ہے یہ مجھے آئی بی ایم والوں نے دیا ہے کیونکہ میں آئی بی ایم کے ساتھ انوالو ہوں that's why they gave me the واتسن cap to wear سمجھا ہی بات آپ کو نہیں پتہ وہ تو ہی سمجھ رہے ہوں گے کوئی ایسی گلو بلوپ کچھ بناوا ہے پتہ ہی نہیں ہمیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم کام کرتے ہیں مشینوں پہ یار واتسن پتہ ہے واتسن وہ کمپیوٹر ہے جس نے اسے تیرہ سال پہلے جیپرڈی کی کھیلی تھی اکیلے without any human help وہ کمپیوٹر اس زمانے کی ریسرچ کے اندر سنس آئی بیم اکیڈیم اکیڈیمی انیشیٹیف they gave me this as a token of appreciation of being part of the academic initiative of آئی بیم میں کوئی بڑھ کے بڑھ کے مارنے کے لیے نہیں بتا رہا آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ where do we stand ہم cherry picking کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ میں بہت ساری دفعہ ٹوپی بغیر پہنے بھی آ جاتا ہوں کیونکہ میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے میں ٹوپی نہیں پہن سکتا میں نہیں بتا یہ پہلے بات آپ سے بہت ساری لوگ میں سر کے اوپر بڑی مشکل سے چیزیں پہن پاتا ہوں جب نجد تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی ہے میں پہن لیتا ہوں جب ہو رہی ہوتی ہے میں نہیں پہنتا تو اس سے میں کوئی کم مسلمان نہیں ہو جاتا حشیب آوہ بگڑا ہوئے لوگوں کا پھر کہ ساسا نرمن نراز نہیں ہو رہا ہوں میں آپ لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ خدا کے لیے یہ ایک فرسودہ دماغ سے باہر نکل آؤ مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کے آگے الٹی چیزی باتیں کریں گے اور پندرہ بیس لوگ چینل چھوڑ کے جلے جائیں گے میں چینل اس لیے نہیں کھول کے بیٹھا لوگ آکے سبسکرائب کریں لائک کریں وہ جو لوگ اس طرح کے چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں فکر ہوتی ہوگی کہ کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں don't even care کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں میرا کام ہے آپ تک ایک صحیح بات کو پہنچا دینا آپ کو بری لگتی ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر اچھی لگتی ہے بہت خوب کوئی اس کو سمجھ کے ہدایت پکڑ لیتا ہے اچھی راستہ اختیار کر لیتا ہے بہت بہت اچھی بات کوئی نہیں اختیار کرتا that's fine وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاق ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں زور دبردستی تو کوئی ہے نہیں نہ کہ ہم داروغہ بنے ہوئے ہیں آپ کے اوپر کہ ڈنڈے مار کے آپ کو کام کرائیں گے تو خدا کے لیے ذرا کچھ عقل عقل استعمال کیا کریں بس فوراں بخلا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوئی ہے سو یہ جو وائرل نیوز ہے جو کلیم کر رہی ہے کہ امریکہ has created a new قرآن امریکہ نے کوئی نیا قرآن بنا لیا ہے and is distributing it in کوئیت اور یہ کوئیت میں اس کو distribute کیا جا رہا ہے یہ false ہے یہ اب سے پندرہ سال پہلے یا تیرہ سال پہلے یا ہائیور many number of years ago یہ اسی طرح کی ایک نیوز spread ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ کنٹری کوئیت ہی تھا نیوز میں قرآن ہی تھا لیکن وہ نیوز تھوڑی سی الگ تھی اس کے اندر بک کا نام یہ نہیں تھا جو ابھی ہے the triangle of monotheism نہیں تھا وہ کوئی اور version of قرآن تھا اور ایسا اب اس digital age میں لوگ سوشل میڈیا کے platforms کو غلط استعمال کر رہے ہیں for rumors so please do not be part of this rumor mill آپ اس rumor کے حصہ نہ بنیں ان افواہوں کا حصہ نہ بنیں تحقیق کے ساتھ آگے خبر کو پہنچائے کریں please my request my humble request to all of you میری التجاہ ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ please don't do that do not do this do not make fun of yourself اپنا مزاق نہ اڑوائیں السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی